اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے حیدر آباد کے اندر کئی ایسے چیزیں ہم کو منظر عام دکھائی دے رہی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آج ہم لوگ کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہمارے لوگ کیسے کیسے چیزوں میں متلہ ہے اور ایسے غلیص چیزوں میں متاثر ہو کر لوگوں کو بھی ایک تکلیف دینے کے نظارے دکھائی دے رہے ہیں اور بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ آج ہمارے نظروں کے سامنے ایک مسجد کی جگہ دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہے اور وہاں پر مندر تعمیر کرنے کی بات ہوتی ہے اور اس مندر کے تعمیر کے لیے پورے ہندوستان کے اندر پیسہ اوصلہ جاتا ہے اور متعید ہو کر وہ لوگ ایک جوڑ ہو کر ہر طرف گلی ہو یا محلہ ہو ایریا ہو کہیں بر بھی ایک ہو کر وہ لوگ چندہ اوصل کر رہے ہیں مندر تعمیر کرنے کے لیے اور آج افسوس ہوتا ہے ہمارے شہر حیدرباد کے اندر جہاں ہمارے ماں اور بہنیں ماں اور بہنیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمے کی بنیاد کے اوپر آپ اسلام کو ہر طرف پھیلائے مگر آج افسوس ہوتا ہے یہ کلمہ پڑھنے کی وجہے آج جیشری رام بول کر چندہ اوصلہ جاتا ہے ڈبیر پورا کے اندر اور ہمارے خواتین جو برخہ پہن کر چندہ اوصلتی ہے مندر کے تعمیر کے لیے تو یہ کتنی افسوس بات ہے بتائیے ڈبیر پورا کے اندر کوئی ہمارے علماء نہیں بولیں گے کوئی ہمارے علماء دین نہیں بولیں گے تو پھر یہ کون ملے گا اس کے اوپر کوئی مسئلہ آخر ہے کیا آج ہمارے پردہ نشین ہماری ما اور بہنیں آج جیشری رام بول کے ایک مندر کی تعمیر کے لیے چندہ اوصلتی ہے یہ ہمارے لیے ایک فکر مند کرنے والی بات ہے یہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے کہ آج ہماری ما اور بہنیں ایک مندر کے لیے چندہ اوصلتی ہے تو یہ کتنی گھنونی بات ہے کتنی افسوس والی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کہ ہماری ما اور بہنوں کو کیا اسی چیز ہو گئی کہ وہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ آج وہ ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ آج دوسری طرف ایک مسجد کے لیے آج ہماری ما اور بہنیں دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کر ایک مسجد کے لیے آواز اٹھائی تو آج ہماری دوسرے جو ما اور بہنیں جو ڈبیر پورا میں لانت ہو ان کے چہرے پہ میں تھوکتا ہوں کیونکہ ایسے خواتین کی ہمارے اسلام میں جگہ نہیں ہے نہیں ہے کتنی افسوس افسوس والی بات ہے کتنی افسوس والی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں ہماری ما اور بہنیں گروہ جھنڈا لے کے شریرام کا نعرہ لگا کے اور مسجد کے لیے چندہ ارے کس بات کا میرے بھائی کس بات کا کیا ہے ان لوگ کی تکلیف کیا ہے ان لوگ کی مجبوری کیا ہے ان لوگ کی جو ہے نا اتنے کیسی مجبوری ہے کہ وہ لوگوں کو گھر سے باہر نکل کر ایسے غیر ضروری بیانہ جو ہے نا کرنا پڑ رہا ہے اور ایسے جو ہے جب نظاریں دیکھتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ارے آج وہ بابری مجید کا جو ہے نا زخم ابھی ابھی ٹھیک ہی بھی نہیں نہیں ہوا آج وہی جگہ کے لیے ہماری ماں اور بہنیں چندہ اصولتی ہے کتنی افسوس والی بات ہے بتائیے میرے بھائی کتنی افسوس والی بات ہے تو بھرحال بہت فکروند کرنے والی بات ہے ہمارے پورانے شہر میں ایسے بھی نظاریں دیکھنے کو آ رہے ہیں آخر ان کے گھر والے کیا سونچ کر ان کو باہر چھوڑے پتہ نہیں ان کے مرد حضرات کہاں پر کام کرتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیسی دینی تعلیم ان کو حاصل ہو رہی ہے پتہ نہیں ان کو کیسے جو ہے نا ان کی سونچ کو گمرا کیا گیا پتہ نہیں ان لوگوں کو کیسے جو ہے ان کے دماغ کو خراب کیا گیا پتہ نہیں آخر ان کی مجبوری کیا ہے ان کی پریشانی کیا ہے یہ لوگ اتنے گمرا کیوں ہو گئے آج اتنی جو ہے نا دین سے دوری ان لوگوں کی کیوں ہو گئی کہاں ہیں ہمارے معاشرے میں کمزوری کہاں ہیں ہمارے جو ہے نا ہمارے دین میں کمزوری کہاں پر ہے ہمارے رہنما تو بھرحال یہ چیزیں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی آج پرانے شہر میں ڈبیر پرامے آج کے دن ہی کئی ایسے خواتین نکل کر مسجد کے لئے آواز اٹھائی جہاں پر ہمارے سیکریٹیٹ کی دو مسجدیں شہید ہو گئی اس کے لئے چھوٹے چھوٹے بچے خواتین بڑے جوان ہر کوئی نکل کر وہاں پر آکے اپنے گسے کا ایزار کیا تو دوسری طرف ڈبیر پورا کی اندر ایک ایسے نظارے ہم کو دیکھنے ملے جہاں پر ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنیں ایک ایسے الفاظ کا استعمال کر کر جس سے ہم کو جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو ایک سوچنے پر ہمارے کو نا مجبور کر دے رہی ہے کہ ہماری یہ خواتین یہ کون سے گھر کی خواتین ہیں یہ کہاں کی خواتین ہیں یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے کہاں کی ہے ارے کوئی بھی مذہب کھے ہو مگر یاد رکھو ہمارے آپ قرآن کو ایسے جو ہے نا بیزت نہیں کر سکتے اگر آپ کو اگر وہ چیز کرنا ہے تو پہلے آپ اسلام کو چھوڑنا پڑے گا آپ اپنا نام تبدیل کر لو آپ کا نام کچھ بھی ہوں گا نکال لو اور چینج کر لو اس کے بعد کہاں پر بھیک مگتے کس کے لئے بھیک مگتے مگ لو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پہلے وہ برخہ اتارو کوئی بھی ہوں گی خواتین آپ پہلے برخہ اتارو اور اس کے بعد آپ کو کیا مگنا ہے کہاں پر جا کے بھیک مگنا ہے آپ کسی کے نام پہ بھیک مگ لو ہم کو اعتراض نہیں ہے ہم کو اعتراض ہے آپ کا وہ برخہ جو ہمارے اسلام کے اندر جائز کیا گیا ہے وہ برخہ نکالو پہلے وہ برخہ نکالو جا کے کہاں پر مگنا ہے کیسا مگنا ہے لٹ کے مرو جو ہے نا مگو یا بیٹ کے مگو وہاں پر رو کے مگو ہم کو کوئی چیتراز نہیں ہے پہلے آپ اپنا نام چینج کر لو اور وہ برخہ اتارو بہت افسوس ہوا اور بہت تکلیف ہوئی آج وہ نظارہ دیکھا پورانے شہر کے اندر جو ڈبیر پورا میں ہوا بہت افسوس ہوا میں میرا گسے کا میں آپ لوگ کے سامنے اظہار کرا اور میں دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا ہم نے تو کچھ زمین جو اللہ ہوئی تھی مسجد کے لئے کس کتا گوارہ نہیں کیا تو ان کا تو بھرحال ہمارے ایک ساتھی ہے ان کا بھی کچھ کہنا ہے کہ یہ ان کا کہنا ہے جو بابری مجید میں جو ہم کو جو دوسری طرف جو ہم کو لینڈ دی گئی تھی وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کے لئے ہم کو وہی گوارہ نہیں تھا ہم کو اس مسجد کی جو زمین جو ہم کو دوسری طرف جو بنانے کی بات کی گئی تھی سپریم کورٹ سے وہ ہم کو منظور نہیں تھا آج یہ ہماری ما اور بہنوں کو ایسا کیا ہو گیا ان کے ذہنوں میں ایسی کیسی گندگی آ گئی یہ ایسے کیسے دین سے دوری اختیار ہو گئی کہ آج ان کو جیسی رام بول کے چندہ وصول آ جا رہا ہے ارے ہم عزت کرتے ہم ہم دھرم کی عزت کرتے ہم ہر کسی کی عزت کرتے مگر ہمارے معاشرے میں جو کہا گیا ہے ہم اس کی عزت کرتے اگر اس کے قلاف اگر کوئی جائے گا اگر کوئی میرا بھائی بھی ہوگا تو میں میری چپن نکال کے ماروں گا کیونکہ جو اسلام میں کہا گیا ہے بس وہ ہمارے لئے اول ہے اگر کوئی اول درجے کی چیز اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بھی غیر ضروری اگر حرکت کرے گا تو میں اس کے اوپر تھگوں گا آج بھی ایسے غیر ضروری چیزیں ہوئی ہیں آج بھی خیر میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ بہت تکلیف ہوئی کچھ لوگوں نے صرف ایسی دکھ رہا تھا کہ وہ نماز کی نیئے سے نہیں تھے ایک فوٹو اور ویڈیو کی نیئے سے تھے بہت افسوس ہوا اس بات کا بھی اور شرم آتی ہے مجھے آج ہماری تکلیف تھی کہ ہم وہاں پر اس جگہ پر جا کے ہم اس جگہ کو سزدوں سے ہم سجا دے مگر آج ہمارے ہم کو روکا گیا خیر انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہے یاد رکھو ہم لڑنے کی خابیلت رکھتے ہیں ایک ہی دن میں فیصلے نہیں ہو جاتے ہم کو یہ لڑائی لمبی لڑنی پڑے گی جب ہی ہم انشاءاللہ لڑ سکیں گے اور ہم کامیہ بھی ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں کہ ہم آج ہی فتح کر لیں گے کچھ بھی فتح نہیں ہوتا ایک دن میں ضرورت ہے اور دوسرے جو کچھ نوجوان کچھ نوجوان بہت شرم آ رہی ہے مجھے ان نوجوان جو صرف ایسا دکھ رہا تھا جب نیت بنے تو میں وہ زہر کی نماز کی نیت نہیں دکھ رہی تھی ایسی نیت نیت دکھ رہی تھی اے اللہ میں فوٹو کے لیے میں نیت بن رہا ہوں اے اللہ میں ویڈیو کے لیے نیت بن رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں اے اللہ یہ بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے میرے بھائی بہت افسوس ہے شرم بہت تکلیف سے اور بہت ہی شرمیدگی سے یہ الفاظ بول رہا ہوں یہ الفاظ لڑائی تو ہم سب کو لڑنی ہیں ہم سب کو متعید ہونا ہے اور اتحاد کا جو ہے نام کوئی ثبوت پیش کرنا ہے مگر یہاں پر ہم ایک دوسری کی ٹانک کھشنے میں لگے ہیں تو شیطان بھی دیکھ کے شرمہ رہا ہوں گا ارے کئیسی مخلوق ہے ارے میری ضرورت ہی نہیں اس کو گمرا کرنے کی آلرےڈی گمرا ہے آلرےڈی جو ہے نا بھگرے ہوئے ہیں آلرےڈی ایک دوسری کی ٹانک ہی چھنے رہے ایک دوسرے کو برا بھرا بھول رہے ایک دوسرے کو گالی دے رہے بھرحال کیا کیا نہیں کر رہے شرم بھی جو ہے نا شرم کو بھی شرم آ رہی شیطان کو بھی شرم آ رہی تو بھرحال کہنے کے تو بہت کچھ ہے میری زبان سے اگر میں بولوں گا تو کئی لوگوں کو چپتا تو بھرحال ان بہنوں سے میری اوزارش ہے آپ لوگ کلمہ پڑھو فیر سے کلمہ پڑھو کیونکہ تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے آپ لوگ شاید دن میں ایک ٹیم کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے آج جا کے وہاں پر جے شریرام کا نعرہ لگا رہے آج ہمارے جو برخے کا نام بدنام کرے شرم کرو تمہارے گھر والوں کو اور تمہارے لوگوں کو لانت ہو تمہارے چہرے پہ اور تمہارے چہرے پہ میں تھوک رہا ہوں تو بھرحال آج جو خصہ ہوا ڈبیر پورا میں ڈبیر پورا کے لوگ ان کے گھروں پہ جاؤ اور ان لوگوں کا جو منظوبہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے معلوم کرو اور یہ لوگ کون ہیں جو برخے کی حالت کے میں جو اپنے آپ کو مسلمان بتا کر جو غیر ضرور چیزیں کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک تکلیف پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں جو ناخابل خبول ہے اور یہ چیز کو ہم خطہ ہی برداشت نہیں کر سکتے خطہ ہی برداشت نہیں کر سکتے تو برحال بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے برحال آپ لوگ اس لائف کو شیئر کریں تاکہ ان ظالم موردوں تک میری آواز پہنچے تاکہ ان لوگوں کا تھوڑا ضمیر جاگے ان کے خاندانے اور ان کے مردوں کا ضمیر جاگے تاکہ وہ لوگ جو برخے کی حالت میں ایسے جو ہے نا غیر ضروری جو ہے بیان بازیاں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی افسوس دینے والی باتیں ہیں والیکم السلام عبدالسامی والیکم السلام میں مازیرت چاہتا ہوں کئی لوگوں کا میں سلام کا جواب نہیں دے سکا ہوں ماشاءاللہ شیخ منور علی مقصود سعید سرور خان والیکم السلام بھئی والیکم السلام محمد اظہار بھائی دیکھئے یہ جو مسئلہ مسائلہ ہیں جو ہمارے ڈبیر برا میں ہوا پہلے تو چیز ہمارے علماؤں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں پر کمزوری رہ چکی ہے کہاں پر ہم لوگوں کو بیدار نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی مجبوری کیا ہے ان لوگوں کی تکلیف کیا ہے ان لوگوں کی پریشانی کیا ہے اگر ہمارے جو رہبر ہے جو ہمارے جو خوم کا جو جو ہے نا زمہ لے کے بیٹے ہیں تو وہ لوگوں کو چاہیے میرے بھائیے ہمارے اول سٹی کے اندر اسے بہنوں کو کیا مجبوری ہو گئی کہ وہاں پر سو پچاس روپے لے کے نعرے لگا رہے ارے وہ چیز کتنی وائرل ہوتی ہے لوگوں کو پتا نہیں اور کتنا ہمارا نام بدنام ہوتا ہے پتا نہیں پتا نہیں ارے اگر خواتین کا اگر جذبہ اگر دیکھنا ہی ہے تو شاہین باکھ کا دیکھو ان خواتین کا جو ایسی سردی میں بھی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اس شاہین باکھ میں بیٹھی تھی والیکم السلام شہباز خان زفر والیکم السلام باشا والیکم السلام فوزیہ خان والیکم السلام ادنان خان والیکم السلام سید مطین والیکم السلام ریحان بھائی والیکم السلام شیخ والیکم السلام شیخ سید فیروز بھئی محمد علیم محمد علیم فیروز پرنس محمد علیم سید بارٹا والیکم السلام محمد واجید والیکم السلام خورم سنوگر ہاں بھئی وہ لیڈیز تو ہندو دکھ رہے بس برخہ پہن کے اپنا نام بدنام کر رہے ہوں گے برحال سوچنے والی بات ہے ان کو منظر عام لانا ہے زکیر مرزا والیکم السلام محمد عثمان والیکم السلام عمر بن سعید والیکم السلام برحال بھئی مجھے تکلیف ہوئی میرے دل میں جو تھا میں آپ لوگ کے سامنے رکھا اگر کوئی ڈبیر پورا کا ہے آپ تھوڑا ہم کو اپ ڈیٹ دیجئے کہ اس خواتین کی مجبوری کیا ہے اور اس خواتین جو لوگ نکل کر غیر ضروری جو ہے نا نارے لگا رہے ہیں بہت افسوس ہے اس بات کا اگر کوئی ڈبیر پورا کا اگر مجھے میری آواز سن رہا ہے میرے بھائی ایک دل سے میری غزارش ہے کہ ان بہنوں کا تھوڑا پتا نکالو میں وہاں پر جاؤں گا ان کی تکلیف کو میں دیکھوں گا اگر میرے سے جو ہو سکتا میں ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اس خواتین کا آڈریس نکالو کتنے بھی خواتین ہیں ان کی پریشانی کچھ بھی ہوگی میں وہاں پر جاؤں گا کیونکہ وہ ہماری خوم کی بہنیں ہیں اگر وہ خوم کی بہنیں اگر ہماری بات نہیں مانتی تو ہم کو دوسرا بھی راستہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو عقل کیسے ٹھکانے لگانا ہے تو انشاءاللہ ان کی اگر پریشانی کیا ہے ان لوگ کیسے گمراہ ہے ان لوگوں کو گمراہ کون کرے برحال یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے ہمارے جو پہ پرانے شہر میں ہوئی یہ چیزیں ماحول خراب کر سکتی ہے ماحول خراب کر سکتی ہے تو میں جو ڈبیرپورا کے لوگ ہیں سید یاخو والیکم السلام الیاز اویسی والیکم السلام ایوب خان والیکم السلام اکبر اویسی ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے والیکم السلام عبدالخالق غورسی کیا حال سر بڑیا ہے تو بھرحال تھڑا لائف کو شیئر کر دیجئے تاکہ ان خواتین کا مجھے پتا چل سکے اور ان کی تکلیف کو مجھے جاننا ہے ان کی پریشانی کیا ہے ان کی مجبوری کیا ہے تو بس یہی کہنا چاہتا تھا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اگر کچھ اگر میں غیر ضروری بول دیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں میری تکلیف میں اظہار کرا آج کچھ لوگوں کے بھی جو ہے نا جو مجھے دکھا میں اپنی تکلیف اظہار کرا جو آج ہمارے نوجوان بھے آن جو نماز کی حالت میں بھی جو ہے نا غیر ضروری حرکتیں کر رہے تھے وہ تکلیف تھی مجھے اور آج یہ دبیر پورا کی خواتین کا بھرحال جو دیکھتا ہے وہ بولنا پڑے گا اگر دیکھ لیں گے اگر ہم خاموش بڑھ جائیں گے تو آپ بھی وہ گناہ کے حقدار ہے آپ بھی وہ گناہ میں ہیں بولنا پڑتا جب تک نہیں بولیں گے دنیا نہیں سنتی بولیں گے تو دنیا کو معلوم ہوتا اور دنیا کو حقیقت سچائی ہر وہ چیز سامنے آتی تو بھرحال اللہ کا کرم ہے آپ لوگ جڑے اور آپ لوگ مجھے اتنا چاہتے آپ لوگ اتنا مجھے محبت کرتے الحمدللہ الحمدللہ میں آپ لوگا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے فالوورز کا میرے سپورٹرز کا السلام علیکم رحمت اللہ یو برکاتے موسیقی موسیقی